سب کو جمع سکی میں باشتر لال جی بشتو کرما آئیے آج دن کی نئے شروعات کے لئے صبح کی براتنا ہر ایک لئے کرتے ہیں راتنا شروع کرنے سے پہلے میں بچن کی مادم سے ہر ایک سے بات جت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو فرمیشتو کا بچن ہے وہ پاور وہ ہر ایک منوشتر کے جیور میں ادبت چمتکار کو پکت کرتے ہیں اس لئے میری پیاری بھائر بنو آئیے ہم پرمیشتر کی بچن کو دیکھتے ہیں رومیوں کی پتری ادھائی آٹھ بچن بارے سے رومیوں کی پتری ادھائی آٹھ بچن بارے سے آئیے دیکھتے ہیں اس لئے ہے بھائیو ہم سریر کے کرجدار نہیں کہ سریر کے انشار دن کاٹے ہیں کیونکہ جدی تم سریر کے انشار دن کاٹوگے تو مروگے جدی آتما سے دےہ کی کریاؤں کو ماروگے تو تم تو جیویت رہو اس لئے کہ جتنے لوگ پرمیشور کے آتما کے چلائے ہوئے چلتے ہیں جتنے لوگ پرمیشور کے آتما کے چلائے ہوئے چلتے ہیں وے ہی پرمیشور کے اُتر ہیں امین اللہ میری پیارے بھائیرونوں یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں پرمیشور کا راست جو پریرت پولو سے کہہ رہا ہے کہ ہی میری بھائیو ہم سریر کے کرجدار نہیں ہیں کہ سریر کے انشار دیں کرتے ہیں کہتا ہم سریر کے کرجدار نہیں ہیں کہ ہم سریر کے اچھا کو پورا کریں یا سریر کے اچھا کے انشار ہم اپنا دن کاٹے جیون جیئے کیونکہ یدی تم سریر کی انشار دن کاٹوگے تو مر ہوگے بائیبل کی وچن بتا رہی ہے کہ ہم سریر کے کرجدار نہیں ہیں یہ سریر نے ہمارے لئے کچھ ایسا نہیں کیا تاکہ ہم اس کی اچھا کو ہم پورا کریں یہ سریر ہمارے لئے کوئی بھلا کام نہیں کیا ہے ہمارے لئے بھلا کاؤں کیا ہے آتما نے کیا ہے کیونکہ اس سریر کیا کرتی ہے ہمیں اس سانساری کا بھلاساؤں میں لے کر جاتی ہے اور وہ بھلاسہ جو پرمیشور کی اچھا کے خلاف اور آتما کیا کرتی ہے آتما پرمیشور کی جیون کی طرف لے کر جاتی ہے جو ہمارے لئے جو لابدائی ہے اس لئے کہتا ہے کہ ہم سریر کے کرجدار نہیں کیا سریر کی اچھا کو پورا کریں کیونکہ اس رشتی کے ہوتپتی کے سمیں یہ سریر نے ہمارے لئے کیا کام کیا ہمیں پرمیشور کی اچھا کے خلاف چلا ہمیں پرمیشور کی نظر سے گرا دیا ہمیں پرمیشور کی آگیا کو تڑوا دیا کیونکہ یہ جب شیطان نے منشے سے یعنی ہوا سے کہا کہ یہ ہوا اس بھلے بھلے کے گیان کے پھل کو کھا لے ہوا نے کہا پرمیشور نے منہ کیا اس نے اکس آیا اور اکس آ کر کہا کہ اگر تُو پھل کو کھا لوگی تو پرمیشور کی طولے ہو جائے گی تمہیں پرمیشور کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پرمیشور سے پرمیشور کی برابری میں ہو جاؤ گی سیطان نے کیا کیا اس شریر کی اندر عبیلہ سا پیدا کر دیا کہ تمہیں اے اس پرمیشور کی ضرورت نہیں پڑے گی تم خود اس کے شمان ہو جاؤ گا سیطان نے کیا کیا اس شریر کی بھی تروں عبیلہ سا پیدا کر دیا اس شریر کو بڑا بننے کی پرمیشور کے طولے بننے کی اور یہ شریر نے کیا کیا اس شیطان کی باتوں کو سن کر وہ کام کرنے کے لئے جو شیطان اکسار آتا وہ کام کرنے کے لئے تیار ہو گئی اور وہی کام کر دیا جو پرمیشن نہیں چاہتا یعنی سریر نے ایسا کام کیا کہ جو ہمیں انتکال کے جیون سے مکت یعنی اسے دور کر دیا ہمیں نرک کی لائد بنا دیا ہمیں اسطرابیت کر دیا اسی لئے یہاں پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ ہم سریر کے کرجدار نہیں ہیں کہ ہم سریر کے انشار دن کاٹیں کیونکہ سریر نے ہمیں کیا کیا ہے ہمارے اندر اویلاسہ پیدا کر کے ہمیں کیا کر دیا ہے پرمیشن کے نجر میں گرا دیا ہمیں نرک کی لائد بنا دیا ہمیں پرمیشن سے دور کر دیا ایسی اچھا پرکٹ کر کے ایسے کام کر کے اس لئے میرے پیارے بھائر بنو پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ سریر نے ہمارے لئے کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ ہم سریر کے اچھا کے نسار جیئے ہیں ہمارے لئے کس نے اچھا کام کیا ہمارے لئے ہمارا پرمیشن نے اچھا کام کیا اس نے کیا کیا ہے کہ آج کے دو آجار سال پہلے ہی سنسار میں آیا اور ہمارے سریر کو سورگ کے لائق بنانے کے لئے سورگ میں لے جانے کے لئے اس نے کیا کیا ہمارے لئے مارگ کھول دیا مارک تیار کر کے اس نے اس لائق بننے کے لئے ہمیں اپنی آتما دیا جس کو ہم پویتر آتما کے نام سے جان تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشور نے ہمیں آتما دیا ہے تاکہ ہمیں ہم سورگ کے اندر پرویش کرنے پائیں ہم پرمیشور کے لائق بنیں ہم سورگ کے لائق بننے پائیں تو ہمیں آتما کے انشار دن کاٹنا چاہیے کیونکہ ہم آتما کے کرچدار ہیں سریر کے کرچدار نہیں ہے اس لئے وچن کہتا ہے کہ یدی تم سریر کے انشار دن کاٹوگے تو مروگے یعنی نرک میں جاؤگے پرمیشور سے دور ہو جاؤگے اس لئے کہتا ہے کہ یدی تم آتما کے دوارہ دہ کے گریاؤں کو ماروگے تو جیویت رہو اگر آتما کی اچھا پر چلوگے اور یہ سریر کی اچھا کو آتما کی اچھا سے ماروگے اور سریر کی اچھا کو تم آتما کی اچھا سے ماروگے اور آتما کی اچھا کو پورا کروگے سریر کی اچھا کو ماروگے تب تم انتکال کا جیوان پاؤں اس لئے کہتا ہے کہ جتنے لوگ پرمیشور کے آتما کے چلائی وے چلتے ہیں وہ ہی پرمیشور کے پوتر ہیں جتنے لوگ پرمیشور کے دوارہ دی گئی آتما کے دوارہ چلائی وے چلتے ہیں آتما کی سنتے آتما کی اچھا پورا کرتے ہیں وہ ہی پرمیشور کے پوتر کہلاتے ہیں وہ ہی پرمیشور کے لائک ہو میرے پیارے بھائر اس لئے آپ پہ اس پرمیشور کے لائک بڑھیں سریر کی انسار نہیں آتما کے انسار چلائے ہوئے چلو جرور ہے کہ اگر پرمیشور کی آتما کے اچھا کے انسار چلائے ہوئے چلوگی پویت رتائی میں ہو کر جیون جی ہوگی تو پرمیشور کا بیٹا پرمیشور کی بیٹی کہلاؤگی اور پرمیشور کے راج کا وارس بنوگی پرمیشور کے راج میں آپ کو جگہ ملے گا امین ہلیلویہ اس لیے آئیے آنکھوں کو بند کریے پوری وشواس میں بھر جائیے میں آپ سبھی کے لیے میں پرارتنا کرنے جا رہا ہوں جرور ہے کہ اس پرارتنا کے دوارہ پرمیشور آپ کے جیون میں بہتاہت کی آسیز دیں دھنیواد کرتا ہوں میرے پرمیشور سرشتی کے مالک تیرا دھنیواد تیرے مہمہ کرتا ہے اسو راجہ تیرے نام میں پرارتنا کرتا اپنے پویتر تیجرش شامرتی بلون تاہتوں کو نیچے بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پرارتنا کو سن دے پرمیشور ہر ایک کسری کو اس پرس کر ہر ایک کسری کو اس پرس کر تاکہ ان کے جیون میں جو دوکھ ہے تکلیف ہے بیماریاں ہے پرسانیاں سب نشت ہونے پاہے مہان پرمیشور میں پرارتنا کرتا آج کی شبہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے پرارتنا کرتے ہیں یہ پرمیشور آج کی شبہ ان کے لیے پربو تیرے آسیز کی شبہ ہونے پاہے یہ پرمیشور ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے انہیں پوری رات سمحال کر رکھا سرچت رکھا بچا کر رکھا بھلا چنگا رکھا آپ نے اچھی نیت دیا نئی شبہ نیا دن نیا جیون دیا پردنیوات دیتی اوہ پربو میں بنتی کرتا ہوں کہ آج پورے دن یہ جہاں بھی رہے سرچت اور بھلے چنگی رہے ان کے دورہ کوئی پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پاہ ہر پاپ ہر گناہ سے بچا کر رکھتا ہوں اے پЕТہ میں پرارت نا کرتا ہوں یہ پرمیش صبح سے لے کر سام تک کہ جہاں بھی رہے پر بھول تیریان نگرح میں رہے ہی پرمیشہ نہیں میں پراغذ نہ کرتا ہوں ان کے جیوان میں ان کے جیوان میں جتنے زندگان ادھو رہے کام پورے ہو جائے ہی پرمیشہیں ہمی پراغذ نہ کرتے جتنے لوگ پراغذ نہ سن رہے یہ جیوان میں اگر اداس ہے ان کی اداس ہے ان کی اداس 맞는 ک weniger نیراسہ سماؤنے پھائے ان کے جیوان میں کوئی ہی پرمیشہ شتنطر منتر جادو ٹونا کوئی بھی کارگیری کی بندن وہ شارے بندن ٹوٹنے پائے کوئی دشت آتما سہتانی آتما مری ہوئی آتما پجمان سنتیوں کا پرابہ پرکو نشٹ ہونے پائے پرمیشن پرہارت نہ کرتے بھی تھا ان کے مستق کی کوئی بیماری نکل جائے آنک کی بیماری نکل جائے کان میں بیماری نکل جائے ناک میں موہ میں بیماری نکل جائے گلے کی بیماری نکل جائے ان کے سینے میں درد ہو سینے کوئیانی کا چوبار جسے کا پھرچ پڑا خراب ہو چنگا ہو جائے جس کا جس کا ہارچ خورا اب ہو چنگا ہو جائے جس کا لیور خراب ہو چنگا ہو جائے جس کی کڈنی خراب ہو چنگی ہو جائے جس کے سری میں بلہڈ نہیں بندنے لگی پرمیشن پرہارت نہ کرتے جس dick Loc ق Shapuch in 이 ش infectiousfon پرمیشن پرہارت نہ کرتے ایت کےroat کے اندھر enhanced السینے میں سوも تھو ph training یافت سے سینے मے بیماریاں نکل جائے پیت کے اندھروں نہیں بیماری نکل جائے کمر کا در ریڑ کی ہڈیوں کا در اٹھنے کا در ہڈی ہڈی کی تگلی پہ نکل جائے ماس تیشیوں کی تگلی پہ نسو کی تگلی پہ نکل جائے بلاڈ پیسر سوکر کی بیماری دمہ یچائی بی ٹی بی کینسر نشت ہو جائے ہی پرمیشن کے سریر کے اندر پتھلیوں تو نشت بننے پائے جس کے پاس سنتان نہیں پرمیشن نے سنتان کی آسیز دے جو دشت آتما دشت آتما سے موقت ہونے پائے جو پڑھائی لکھائی کرتا پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے جو اگزام دے رہا ہو اگزام میں پاس ہونے پائے جو کرج میں اس کا کرجہ آدھا ہو جائے جس کے پاس گھر نے اسے گھر کی آسیز ملے جو اپنے جیون میں نراثہ میں پربی ایسر کے نام میں اس کے جیون میں آسہ جاگنے پائے وہ پرمیشن میں پرارتنا کرتا ہر ایک کو پویتر آتما سے بھر دے تاکہ تیری پویتر آتما ہر ایک کو سلے اور ہر ایک کے جیون میں آسے نئے نئے اور عدبوت کام ہونا چالو ہو جائے جتنے لوگ پرارتنا ریسیب کرے آج ان کے جیون میں بڑی بلیشنگ آ رہی ہے آج پورے دن یہ تیری آسیز میں پلے بڑے اور چنگی رہے مہان پتہ یشو کے نام میں مانتے ہیں آمین پرمیشن ہر ایک کو آسیز دے God bless you اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے